رازدھانی میں چوروں کے اتبات کے بعد اب نوار آئیپور میں شاتر لوہا چور گروہ کے حوالے ہو گیا ہے نوار آئیپور میں ڈیوائیڈر پر لگے لوہے کے گرل شاتر چور کاٹ کر لے جا رہے ہیں لیکن سودھ لینے والا کوئی نہیں ہے جبکہ نوار آئیپور کے سڑکوں پر سیسٹیوی کیمرے لگے ہوئے ہیں ادھیکاریوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو شہر کے لوہا چوری کی اب درگتی ہو رہی ہے دراصل لگتار لوہا چوری کی گھٹناہیں سابنے آ رہی ہیں سیسٹیوی کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی چور کس طریقے سے ان چوری کی گھٹناہوں کو انجام دے رہی ہیں اور گرفتار نہیں ہو پا رہے ہیں یہ بھی اہم سوال بنا ہوا ہے دراصل رازدھانی میں چور کوئی اتبات کا ابھی نیا طریقہ دیکھا جا رہا ہے دراصل نیا رائپور کے علاقوں میں شاتر چور لگتار ڈیوائیڈر پر لگے لوہی کے گریل اس کے علاوہ الگ لگ جگہ پر لگے لوہی کے گریل کو کاٹ رہے ہیں لیکن اس کی سودھ لینے والا اب تک کوئی نہیں ہے تاکہ اس کی جانچ پڑتال کی جائے جبکہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ نوارائپور کے سلکوں پر ہر جگہ سیسٹیوی کیمرے لگے رہے ہیں اس کے باوجود بھی چور اس طریقے کے چوری کے گھٹناہوں کو انجام دے رہے ہیں اور وہ گرفتاری میں بھی نہیں آ رہے ہیں جہاں رازدھانی میں لوہا چوری کرنے والا گینگ سکرے ہو گیا ہے یہ شاتر شہر کے مکھے سڑک مارگو سے سرکاری سمپتیوں کی بے تھڑک چوری کر رہے ہیں انہیں نہ پکڑے جانے کا ڈر ہے اور نہ پولیس کا کوئی خوف تب ہی تو رازدھانی کے بیچ شہر پر بنی سائیکل ٹریک میں لگے لوہی کے روڈ گائب کر دیا ہے اس کے علاوہ ایکسپریس بے پر ڈیوائیڈر پر لگے لوہی کی گریل بھی گائب ہو گئی ہے لگا تار رائپر پولیس چوروں کے خلاف یہاں جاری بکھے ہوئے ہیں اسی طرح تمہیں ابھی تین چوریوں کے چوروں کو ہم نے پکڑا ہے اور لگا 90% مال برامت کیا گیا ہے آپ نے جس پر گھار سے بتا رہے ہیں کہ وہاں گریل چوری کی زکایتیں آ رہی ہیں تو اس پر پولیس سنگیان ملے گی اور اس کے خلاف پیاروہی کرے گی اور آخری تھامیں کو اس کے لیے نردے سلطر دیا گیا وہیں ان سب کے بعد اب نوہ رائپور ان چوروں کے نشانے پر ہے ہزاروں ٹن لوہا نوہ رائپور سے گائب ہو چکا ہے تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نوہ رائپور پر بنی ڈیوائیڈر کی ہے آپ گور کریں گے تو دیکھیں گے ڈیوائیڈر پر لگے لوہی کے گریل کاٹ کر چوری کیے گئے ہیں سوال اس بات کا ہے سڑک مارگو پر ITMS کیمرے لگے ہیں لیکن پھر بھی یہ چور کیوں پکڑ میں نہیں آ رہے ہیں چوری کے طریقے سے صاف ہے کہ یہ شاتیر اپنے ساتھ کٹر لے کر گھوم رہے ہیں اور جگہ جگہ پر لوہی کے گریل کاٹ کر چوری کو انجام دے رہے ہیں یہ چوریاں پولیس کے ملے بھگت سے ہو رہی ہو تو بھی حیرت نہیں ہوگی راجدھانی کے سونے مکانوں کے بعد اب نئی راجدھانی جو ہے وہ چوروں کے نشانے پر ہے آپ دیکھیں گے یہاں پر اس وقت ہم نوہ رائپور کی سڑکوں پر موجود ہیں نیای مارک پر ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور ڈیوائیڈر دیکھیں گے آپ سڑک کی اور سے ڈیوائیڈر جو ہے وہ یہاں پر بنایا گیا لیکن اس ڈیوائیڈر کو دراصل گریل بنا کر کے جو ہے وہ کور کیا گیا تھا لیکن گریل پر آپ اگر گوھر سے نظریں اپنی گھومائیں گے تو آپ کو دکھائی دے گئی کہ یہاں پر لوہے کے جو کٹر سے پوری طریقے سے جو گریل لگایا گیا تھے اسے چوروں چکوں نے جو ہے وہ کٹ کر کے چوری کر لیا ہے آکلن کریں گے تو چوکانے والا خلاصہ ہوگا لاکھوں روپے کا جو لوہا ہے وہ یہاں سے چوری ہو چکا ہے چوروں نے اسے یہاں پر پروفیشنل طریقے سے آپ دیکھیں گے تو کٹا ہے اور اس پورے ڈیوائیڈر کے آس پاس میں لگے لوہے کی گریل کو جو ہے وہ یہاں پر چوری کر لیا گیا ہے جہاں کہیں بھی ڈیوائیڈرز بنایا گیا ہیں ان سبھی جگہوں پر لوہا چوری کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی اب تک اگر مانے تو قریب قریب تن کے وزن میں جو ہے وہ لوہا چوری ہو چکا ہے اب ایسے میں دیکھنا ہوگا ذمہ دار جو ہے وہ کب تک جاگتے ہیں اور اس معاملے کو سنگیان میں لے کے کب تک کاروائی کرتے ہیں کیمرہ میں نمیناس شعبے کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 24 سیون تو لگتار چھتیس گڑھ کے نوارائیپور کے علاقے میں ڈیوائیڈر اور الگ الگ علاقوں میں لگے لوہے کی چوری کی جا رہی ہے ان لوہوں کو کاٹ لیا جا رہا ہے حالانکہ ان علاقوں میں سیسی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی چورو کی گرفتاری نہیں ہو رہی ہے یہ بڑا سوال ہے